بہاول پور میں بہاول وکٹوریا ہسپٹل میں آرثو وارڈ کے فنڈز کا معاملہ فنڈز نہ ملنے سے آرثو وارڈ کا ایک بلوک ایک سال سے بند ہے آرثو وارڈ بند ہونے سے امرجنسی مریضوں کو بھی وارڈ میں منتقل کیا جانے لگا تفصیلات حاصل کریں گے اتھر لاشاری سے اتھر کہہے گا کیا معاملہ ہے آجیب بلکل ایسے کہ جنوب پنجاب کے سب سے بڑے ہسپٹل بہاول وکٹوریا کی بات کریں تو جو آرثو وارڈ ہے اس کا ایک حصہ جو ہے اس میں تقریباً کچھ آر پانچ کمرے ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ منٹیننس کے حوالے سے ابھی تک بند ہیں پچھلے ایک سال سے زائد کارسہ بھید گیا ہے فنڈز نہیں ہیں کیا وجہ ہے مریضوں کو تو دشواری اور مشکلات کا سامنا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے ایم ایس وکٹوری ہسپٹل ڈاکٹر اسلام ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر فرمائیے گا ایک طویل عرصے سے وہ پورشن پورا بند ہے کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل صحیح ہے ہم نے ان کی چھے وارڈز کی ریپیر شروع کی تھی تو وہ ہمارے فنڈز جو ہے وہ لیپس ہو گئے تھے کیونکہ گورنمنٹ نے جو پیسے دیا تھے وہ غالباً کوئی مارچ کے انڈ میں دیا تھے بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی ان کو کرنے کی ٹینڈر بھی کر دیا لیکن وہ جو ان ٹائم جو پروجیکٹ تھا وہ مکمل نہ ہو سکے تو وہ پیسے لیپس ہو گئے اب ہم نے گورنمنٹ سے دوبارہ مانگے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں ابھی تک نہیں ملے تو ہم اپنے اپنے رسورسے سے اس کو دوبارہ ہم بورڈ میں رکھ رہے ہیں بورڈ سے اپروور لے کے ہم اس کو انشاءاللہ شروع کرا دیں گے بدنے نیکسٹ مانت انشاءاللہ امید کافی ہوں گے انتیس طریقے ہمارے بورڈ کی میٹنگ ہونے جاری ہیں تو انشاءاللہ اس سے اپروور لے کے ہم اپنے ہی رسورسے سے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیے تو ابھی تک تو مشکلات ہو رہی ہوں اپنے ہی رسورسے سے کمپلیٹ کر لیا جائے گا اتھرل اشاری آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور میں یہ زمان روڈ پر ٹانس فارمر کی تنصیب شہر کے بیشتے علاقوں میں بجلی بند ہے میں آپ کو ترجمان کا کہنا ہے پرانے کھمپو کو اکھارنے کے باعث مین ٹانس میشن لائن متاثر ہوئی گھیمل فیڈر نور محل اور ہوت والا فیڈر بند ہیں کھمپو کی تنصیب تک بجلی بند رہے گی مزید ڈیٹیل تحانسل کریں گے اور چیف طیب صرف سے طیب بتائے گا کب تک بجلی ریسٹور ہو جائے گی یہ بالکل بہاولپور کے بیشتر علاقوں میں آج بجلی پھر سے بند ہے جزمان روڈ کے اوپر بائی فرکیشن اور ٹرانسفارمر کی تنصیب کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے میپکو نے خاص طور پر جو تمام ایریا ہے جہاں سے لائنز کو ٹرانسفر کرنا ہے جزمان روڈ کے اوپر ان تمام ایریاز میں بجلی کو بند کیا ہوا جس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نور محل فیڈر ایشیا فیڈر اور ساتھ میں گھیمل فیڈر جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسلامی کلونی ملڈون اے ملڈون بی فرید گیٹ اور ساتھ ہی ہاشوی گارڈن جیسی جو بڑی کلونیاں ہیں وہاں پر بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو اور ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں احمد پوری گیٹ کی اندرون شہر کی تو وہاں پر بھی کچھ علاقوں میں بجلی بند ہیں جبکہ جو باقی تمام ایریاز ہیں جو کہ ان ایریاز سے متاثر نہیں ہو رہے بجلی بندش کی وجہ سے وہاں پر لائٹ کی فراہمی ہے وہ ویسے ہی جاری ہے اور جبکہ میں آپ کو حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پرمٹ حاصل کیا گیا ہے یہ دو بجے تک حاصل کیا گیا اور دو بجے تک بجلی بند رہے گی دو بجے کے بعد بقیادہ طور پر جب چیزیں کافیت تک تنصیب ہو جائے گی دو بجے تک بجلی کا پرمٹ ہے دو بجے تک بجلی بند رہے گی تیب سیف آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گورنمنٹ پوست گیجورٹ کالج بکر میں بی ایس کلاسز کا افتتان کر دیا گیا اردو انگلیش اسلامیات بارٹنی کمیسٹری فیزکس پلیٹیکل سائنس میٹ میں بی ایس کلاسز کا اجران کر دیا گیا افتتان ہی تقریب میں سیاسی سماجی اور اہم شخصیات نے شرکت کی ہے تفصیلات حاصل کریں گے اسامہ حیدر سے اسامہ بتائیے کا آج بلکل تعلیم پسند معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اور آج بکر میں اسی سنگر بنیاد رکھے گیا اور بکر پوست گیجورٹ کالج میں بقاعدہ طور پر بی ایس کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی آمیر شاندی جنگی کافشوں سے آج سنگر میں لبور ہوا ان سے جانے گے سر ایک تو خوش آئند بات ہے آج بکر میں بی ایس کالجز کا افتتاہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیشہ ہمارا تو ہمیشہ دو آزار تیرہ سے میں پہلی دفعہ آیا تھا منتقیب ہوا تھا ایک ہی ویجن ہے کہ ہمارا علاقہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ترقی کر جائے یہ ان دو شعبوں میں ترقی کرے گا تو آٹومیٹکلی اس دلے نے ترقی کرنی ہے چاہے یونیورسٹی ہے یا یہ ایک امارت آپ اپنے اسی بیلڈنگ کی بیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی بیس پچیس کروڑ کی امارت ہے جو تقریباً میخل نائنٹی پرسنٹ زیادہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو یہ جو کالج ہے اس سے ہمیشہ افیلیشن رہی ہے اور میخل ایٹی پرسنٹ جو اس ریجن کے بچے ہیں بچی ہیں وہ اسی کالج میں آتے ہیں تو اس کی ترقی بڑی ضروری تھی ہر حوالے سے بکھر کی ترقی سے ریلیٹڈ تو ہے ہی ہے تو آگے مستقبل میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جتنے ہم نے کالج بنائے ہیں اس میں اسی ریشو سے اسی سہولیات کے ساتھ بچے بچیاں جائیں تو یہ ہمارا ویجن ہے یونیورسٹی ظاہر ہے جیسے بھی پروگرام میں آپ نے سن لیا ہوگا نیو کیمپس اور جو سٹی کیمپس ہے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ بکھر میں آپ تعلیمی انقلاب تو دیکھیں گے بھی لیکن ترقی کا بھی انقلاب دیکھیں گے اسامہ آپ کا شکریہ اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں شہر کے عوض تک حزنے والی نہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی نہر میں کڑا کرکڑ کے ڈھیر اور سیوچ کا پانی چمہ ہو گیا گندگی کے ڈھیر اور بدبکی ورہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نہر کی دوسری سائٹ کو خوبصور بنانے کے حوالے سے پلان تیار کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں تیمور اتحر سے تیمور کہیے گا کیوں اس جانب توجہ نہیں دی جاتی آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں شہر کے وست سے گزرنے والی کورٹ سلطان نیر یہ نیر اس وقت کچھرا کنڈی کے مناظر پیش کر رہی ہے اس نیر کا ایک حصے کو خوبصورت بناتے ہوئے لوئے کی گریل لگا دی گی تھی لیکن جو دوسرا حصہ ہے جو ریاشی علاقے سے گزر رہا ہے یہاں پر گریل وغیرہ نہیں لگائی گی اور اس کی خوبصورتی کے لیے بھی یہاں پر کوئی کام نہیں کیا گیا اس وقت یہ صورتحال ہے کہ محلوں کا جتنا بھی گند ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے وہ اس نیر میں پھینک جا جاتا ہے نیر بند ہے اور اس وقت سیورج کا جو پانی ہے وہ نیر میں جمع اور اس کی وجہ سے بدبو پھیر ہے کافی یہاں کے جو ریاشی ہیں ان کو مشکلات کا سامنے ہیں بدبو کی وجہ سے یہاں پر ریاشیوں کا رہنا کافی مشکل ہو گیا اس نیر کی خوبصورتی کے حوالے سے یہاں شہریوں کا مطالبہ ہے محلوں سے یہاں کے شہری موجود ہیں آپ مجھے بتائیے گا ریاشی علاقے سے نیر گزر رہی ہے مین نیر ہے خوبصورت بھی بن سکتی ہے صفائی کے انظامات نہیں ہے کیا کہیں گی اس حوالے میں جی بے شک جی اپنا نیر جو ہے اپنا کھوٹا دو کے سیٹی سے وست سے گزرتی ہے اس کا جو پسلہ حصہ ہے وہاں پر گریل لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ وہاں درخش بھی کافی ہیں اور خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور یہاں پر گریل لگائی گئی ہے میں ہم نے تو اپنا ڈی سی صاحب اے سی صاحب اور اپنا مقامی ایم پی ایز ایمین ایز کو بھی کئی دفعہ کھا ہے کہ بہربانی کرا کے پہلے تو یہ نیر پکی کرا دے اگر پکی کرا لے کہ اس میں فنڈ نہیں ہے تو کم سے کم گریل لگوا دے جس میں جو لوگوں کا سورت کا پانی آ رہا ہے یا یہ کچرا وغیرہ یہاں پہ ڈال کے جاتے ہیں تو وہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ لوگ جہاں پہ بھیسے لے کے آتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ نہلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کنارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور یہاں پہ جب نیر بند ہو تو پانی ٹھیرا رہتا ہے اور کافی مدبو اور مچھر وغیرہ اور علودگی وغیرہ ہو رہی ہے آج بلکل مطالبہ کیا جا رہا ہے نیر کی خوبصورتی کی حوالے سے یہاں پر فوری طور پر اقدامات کیا جائیں شہر کے وز سے گزرنے والی ریشی علاقے سے گزرنے والی نیر ہے کچرا کنڈی کے مناظر پیش کر رہی ہے خوبصورت نیر بننے نیر کچرا کنڈی کے مناظر پیش کر رہی ہے تیمور اتھر آپ کا شکریہ ادھر بھاولپور کے چڑیا گھر میں جانلوں کی افضائش نسل کا عمل جاری ہے نیاب نسل کے مادہ سامبر حیرن کے گھر ننے حیرن کی پیدائش ہوئی ہے ننے سامبر کی آمد کے بعد چڑیا گھر میں سامبر حیرن کی تعداد ساتھ ہو گئی مزید جانتے ہیں محمد عمین سو محمد عمین کہیے گا چڑیا گھر میں ننے آمد کی مہمان ہوئی بلکل بھاولپور کے چڑیا گھر میں ایک بار پھر موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی جاندوروں کی افضائش نسل کا عمر شروع ہو گیا ہے اس بار جو ہے نیاب نسل کے جو سامبر حیرن ہے اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور یہ جو سامبر حیرن ہے یہ نیاب نسل کا ہوتا ہے جو انتہائی قیمتی سمجھا جاتا ہے جو مخصوص پاکستان میں مخصوص گنتی کے جو ہے یہ سامبر حیرن پائے جاتے ہیں سوالتہ مزید جانتے ہیں کمیٹر چڑے گھر مسئلات موجود ہیں دشکور صاحب بتائیے گا بہترین افضائش نسل شروع ہے محمد حسین خان اسلام علیکم میرے پاس دو آئے تھے فی میل اور میل جوڑائک اس میں سے اب ماشاءاللہ ہمارے سات ہو گئے پانچ بچے آئے ابھی آیا ہے بچہ جو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ میرے کالے ہرن کے تین بچے آئے پاڑھے کے آئے نیل گائے کے آئے سب انگولیرس جتنے بھی ہیں میرے پاس سب کی ماشاءاللہ بہتین افضائش نسل ہو رہی ہے اور سارے صحت مند ہیں ایکٹیو ہیں مہاں کا دودھ پی رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی پرندہ ہیں میرے سارے جو چیکس ہیں وہ بھی ٹھیک تھاک ہے سرپلس ہو جائیں گے سامبر یہ صحت ہو گئے ہیں اب سرپلس ہونے کی صورت میں پنجاب کے دیگر تفریح مقامات پر منتقل کرنے کے امکانات ہیں ہاں ابھی تک گورنمنٹ کا جو ہے صرف ہمارے بڑے زو ہے جو لاہور ہے میرے پاس ہے یہ سامبر ساتھ ہے میرے پاس باقی ہم نے ابھی پرائیویٹ کسی آدمی کو یا کسی شوقین کو ابھی اس کی سیل نہیں ہوئی بلکل سامبر حضن یا اس وقت لاہور چیڑے گھر میں پائے جاتا ہے یا بہاول پروک کے چیڑے گھر میں پائے جاتا ہے تو ابھی تک اس نوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پرائیویٹ بریڈرز کو یہ نیاب نسل کا حرن جو ہے یہ دیا جائے یا نہ دیا جائے لیکن بہاول پروک کے چیڑے گھر میں بہترین افضائش نسل اس کی جاری ہے اور اگر حکومت کی جانت سے کوئی ایسی اپرویل آتی ہے تو یہ نہ صرف پرائیویٹ بریڈرز کو بلکہ جو دیگر تفریح مقامات ہیں وہاں پر بھی منتقل کی جانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے لیکن حکومتی اپرویل کے بعد لیکن بہاول پروک کے چیڑے گھر میں نہ صرف سامبر بلکہ جو دیگر حرن ہے ان کی بھی بہترین افضائش نسل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بہتر محمد عمین آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے اضافہ اسپتال چوک پر کوئی پولیس اہلکار تائنات نہیں شہریوں کو چوک کے اطلاف سپیڈ بریکر بنانے کا مطالبہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اسپتال چوک پر سپیڈ بریکر نہ ہونے سے ہاں اضافہ ہونے لگا ہے بات کریں گے اکثر مجال سے اکثر بتائیے گا آج بلکل یہ میاں والی میاں والی کا ہسپتال چوک ہے جسے ان تنوں خونی چوک بھی کہا جاتا ہے کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن یہاں پہ کوئی حادثہ ارو نہ مانا ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے چار روڈ جو ہیں گزر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی نشاندہی نہیں کی گئی کہ ٹریفک آنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ہم ایک چوک سے گزر رہے ہیں اور سارے شہر کی ٹریفک جو ہے اسی چوک سے گزر کر ہسپتال کو جاتی ہے اور دیگر علاقہ جات کو بھی جاتی ہے جہاں کے قریبی کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوال سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے جی یہ صورتحال ہے یہاں پہ کوئی نشان دے رہی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر سبیٹ بریکر بنانے چاہیے آئے روز حدثات ہوتے ہیں اور اگر سبیٹ بریکر بن گئے تو یہ حدثات میں کمی آ جائے گی یہ چار روڈ ہیں جہاں پہ جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ تیز گاڑیاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً ہر روز یہاں پہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے ہماری حکام بالا سے اپیل ہے کہ یہاں پہ کوئی سبیٹ بریکر بنائیں تاکہ اس سے عوام کو بھی تحفظ ملے اور ہم دکانداروں کو بھی تحفظ ملے شکریہ جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی کہ یہاں پہ سبیٹ بریکر بنائے جائیں اور چوک کی نشان دہی کی جائے تاکہ یہاں پہ ہونے پہ سبیٹ بریکر بنائے جائیں اور چوک کی نشان دہی کی جائیں اختر مجان صاحب کا شکریہ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد عویر سرانجہ کا بہاولگر کا دورہ پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب اکرم نواز بھی ان کے ہامرہ تھے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب نے آفیس کی بیلڈنگ کا وزٹ کیا پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب نے شرکاری مہم کے تحت آفیس کے لان میں پودا بھی لگایا احوال جان لیتے ہیں کاسم علشی ایک سے کاسم بتائیے گا جب الکل پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد عویر سرانجہ صاحب جو ایک روز دورہ پچھ بہاولگر پہنچے انہوں نے پوسٹ آفیس بہاولگر کا وزٹ کی ہے لوگوں کے مسائل جو ہے اس کے علاوہ ملازمین کے جو مسائلیں وہ بھی دریافت کی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد عویر سرانجہ صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ پنجاب کے جو پس واندہ ترین ظلے میں جو تشریف لائے ہیں آپ کی آمد کا کیا مقصد ہے اور آج کا دو دور ہے وہ ٹکنالوجی کا دور ہے تو پوسٹ آفیس جو ہے وہ اس کو کس طرح سروائیو کرے گا اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے یہ بہت بہت شکریہ جی میں روحی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں میرے یہ آمد جو ہے یہاں پہ بھاول نگر جنرل پوسٹ آفیس کے اندر یہ اسی کی کڑی ہے کہ جس میں میں تمام جنرل پوسٹ آفیس جو پورے پنجاب میں ہیں ان میں میں خود جاتا ہوں اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے اپنے سٹاف سے بھی بات کرتا ہوں وہاں ان کی مشکلات کا بھی اندازہ کرتا ہوں اور ان کو اپنی پالیسی جو ہمارے دپارٹمنٹ کی اس وقت ہے جس کے پر ہم سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کے سوال پہ میں ڈریکلی آتے ہوئے کہ اس وقت جو ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہے اس کی وجہ سے اور جو اس وقت ہمارا ایک بیہیورل ایک چینج آ گئی ہے اس کے ذریعے ہم بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں یعنی پاکستان پوسٹ بھی ان تمام پوسٹل ایڈمنسٹریشن کی طرح ایفیکٹ ہوا ہے ہمارا ریونیو جو ہے اس کو بھی گزن پہنچی اور باقی تمام چیزیں بھی مشکل ہوئیں اور پی اور پینشن کے اضافے کے ساتھ ہمارے پر دھورہ بوجھ بھی ہمارے اوپر آ گیا لیکن اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ پالیسی ڈیسینز کرنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑتا ہے باقی جنہوں نے بہتر پرفارم کیا ہوتا ہے جنہوں نے ان سے سیکھنا پڑتا ہے اور پارٹنرشپ میں بھی جائے جاتا ہے تو یہاں میں بتانا چاہوں گا جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے پاکستان پوسٹ اس کو رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے ذریعے ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں اور جو ٹیلکوز نے بزنس لیا ہے یہ ہمارا جو منی ٹرانسفر کا اس کے اندر سے بھی ہم اپنے حصے کو حاصل کر پائیں کیونکہ وہ ٹکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہمارے سے جو عام منی آرڈر سرویس تھی اس کے اوپر کافی حد تک ریڈکشن ہو گئی اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایریا ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک منوپلی بھی ہے بھی اور قائم بھی ہو جائے گی وہ ای کامرس ہے جب ای کامرس کے ذریعے کیونکہ اب جب لوگ بائے کریں گے اپنی چیزوں کو آن لائن تو اس کے بعد جو ڈیلیوری ہے ڈیلیوری میکنزم کے لیے پاکستان پوسٹ جو ہے جس کا پورے ملک کے اندر اکروس دا کنٹری جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے ہم ان کی جو اشیاء ہیں ان کو گھر کی تعلیز تک پچھا پائیں گے بلکل یہ تھے پوسٹ ماسٹ جنرل پنجاب خالد عویسن انجر صاحب جو کہ اپنے دورہ بہاون قاسم علی شیخ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیلیوری خان مید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں ریالیاں نکالی جائیں گی سیکیورٹی اور انتظامات کے حوالے سے انتظامیہ متحرک ہے ڈیپٹی کمیشنر تاہر فاروق کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیجی خان نے جلوس روٹس کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے جلوس روٹس پر انتظامات کے جائزہ بھی لیا ہے احوال جان لیتے ہیں گروہ چیف ڈیجی خان موسن الملک سے موسن اپ ٹوئٹ کیجئے گا 12 ربی اول کی آمد آمد ہے اور روٹس کا خود معاینہ کر رہے ہیں جس میں آویسلی جلوس روٹس کو کی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ سا وہاں پہ انتظامات بھی خود مونیٹر کیا جا رہے ہیں کیسا رہے گا 12 ربی اول اور تیاریاں بھرپور ہیں صرف یہ بالکل ہم پورے عالم اسلام کی طرح 12 ربی اول ڈیجی خان بھی بڑی عقیدت اترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور لوگ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایک جلوس نکلتا ہے مین وہ تقریبا تین چار کلومیٹر کے ایریا پہ فال کرتا ہے تو آج ابھی ہم نے ایک ڈیٹیل روٹ کا ویزٹس بھی کیا ہے اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ایڈمسٹریٹیف پرولمز تھے وہ بھی ڈپارٹمنٹس کو بتایا ہے تاکہ اس کو وہ ٹھیک کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہماری میری تمام یہاں پہ بڑا ایک اچھا ریلیجیس ہامنی ہے اور اس کی جو سٹیک اولڈرز میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی آلڑی ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ باقی محرم کی طرح یہ جو ہمارا بارہ ربی لول کا ہے یہ بھی اچھا گزرے کا بچپن یاد آتا ہے بچپن میں کیا کرتے تھے کیسے اعتمام ہوتا تھا آقا کی آمد کیا جی بالکل ایسی ہوتا تھا جیسے ہم بھی مجھے یاد ہے کہ وہ پلائے جاتے تھے شربت پلائے جاتے تھے لائٹنگ کی جاتی تھی اور باہر نکلتے تھے اور درود خوشی ہوتی تھی درود کرتے تھے بچے نکلتے تھے مولنوں میں تو سیم فیلنگ ہے وہی تمام لوگ آقا کی آمد کی خوشی منائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا بھی اظہار کریں اس دن کیونکہ انتظامیہ نے تمام طرح انتظامات پور طریقے سے کی ہیں جلوسوں کے لیے روٹس کے اوپر خود ڈپٹے کمیشنر ڈیرہ غازی خان مونیٹر کر رہے ہیں ان کے ساتھ مونیٹر کر رہے ہیں موصل ملک آپ کا شکریہ ملتان کی رہائشی سوویکہ نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بنے دیا معذور ہونے کے باب جو سوویکہ آرڈرز پر لذیز کیک تیار کرتی ہے مزید احوال بتا رہی ہیں علشبہ آصیف جی بلکل معذور ہونے کے باوجود سوویکہ ادنان نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنے دیا گھر میں بیکنگ کا کام کرتی ہیں اور آرڈرز بھی لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مزے مزے کے کپکک اور سویچ بھی بنا کر کھلاتی ہیں آج بھی وہ گاؤنی کپکک بنا رہی ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے آرڈرز آتے ہیں اور کیسا لگتا ہے ان کو خود اپنا کام کر کے جب آرڈرز آتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے گھر کو کیسے مانجز کرتی ہیں بتائیے گا سوویکہ مجھے ہر چیز کا شوق تھا کوکنگ کا تو بہت زیادہ شوق تھا تو خاص طور پر اس میں میرا ساتھ میرے ہزمنٹ دیتے ہیں کیونکہ جب تک کسی کا ساتھ نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا اب میں اپنے بچوں کے لیے کیک، براؤنی، پیزا سب کچھ گھر پہ بناتی ہوں اور میرے بچوں کو شوق بھی ہے کہ ماما ہرچی ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا بنا کے دیتی ہیں تو کیسا جب آرڈرز آتے ہیں آپ کے پاس بیکنگ ہے اور پھر سارے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کیسا لگتا ہے خود کام کر کے بہت اچھا جب اپریسیشن ملتی ہے تو بہت مزا آتا ہے دل کرتا ہے اور اس کو کام کو بڑھاؤں میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جو خواتین جو ہوتی ہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کو کہتے ہیں نہیں اب آپ نے کام نہیں کرنا ایون کے جو پڑی لکھی بھی ہوتی ہے انہیں بھی نہیں کام کرنے دیا جاتا تو کیا کہنا چاہیں گے ملکل یہ غلط بات ہے جن کو کام آتا ہے وہ اپنے کام کو بڑھائیں ٹھیک ہے اور میں یہی میسج دوں گی کہ بھئی اگر ہاتھ میں ہنر ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کے ہاتھ میں گھر بیٹھ کے اپنے اس کام کو بڑھا سکتی ہیں میں معذور ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھتی میں انشاءاللہ اور اپنے اس کام کو بڑھاؤں گی جن لڑکیوں کو کام آتا ہے جن خواتین کو کام آتا ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں سمجھتی بلکہ اتنے یمی سا یہاں پہ کیک بن رہا ہے میرے موں میں بھی پانی آ رہا ہے اب یہ اس کو وہاں اون میں رکھنے زا رہی ہیں انہوں نے سارا میٹیریل تیار کر لیا ہے کیونکہ ان کے پاس آرڈرز آتے ہیں اس کے لیے بھی خوشہ اور اپنے بچوں کا بھی خوب خیال رکھتی ہیں اب بچوں کا بھی خوب خیال رکھتی ہیں لشباس صرف آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے